ہمارا مذاکرہ ہے اسلامی معاشرے کی تعمیر میں ہمارا رول اس عنوان کے تحت انشاءاللہ ہمارے پانچ مقررین اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اس کی صدارت فرمائیں گے مولانا عبدالخبیف علیہ صاحب جو کہ معاوین سیکریٹری ہے شعبہ امت کا تحفظ اور ترخی ان کی صدارت میں انشاءاللہ ہمارا یہ مذاکرہ ہوگا تو آئیے اسلامی معاشرے کی تعمیر میں ہمارا رول اس میں سب سے پہلے اسلامی گھر ہمارا کیا اسلامی گھر جو ہے اسلامی معاشرے کی تعمیر میں کیا رول ادا کرتا ہے اس عنوان کے تحت میں آواز دوں گا محترمہ ڈاکٹر نصرین زبیری صاحبہ کو کہ وہ اسلامی معاشرے کی تعمیر میں ہمارا رول اسلامی گھر اس عنوان کے تحت اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں محترمہ ڈاکٹر نصرین زبیری صاحبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمد و نسلی علی رسول کریم بمعباد قول اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرخان الحمید والذین یقولون ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا خرعت آئین و اجعلنا للمتقین امامہ آمین اسلامی معاشرے کی تعمیر میں ہمارا رول اسلامی گھر السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موز سامین اسلام دین فطرت ہے انسانی فطرت جو معاشرہ چاہتی ہے اسلام این وہ معاشرہ ہمیں فراہم کرتا ہے کیونکہ یہ صرف مذہب ہی نہیں بلکہ نظام زندگی بھی ہے جس کی تمام تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ ایک ایسا صالح معاشرہ وجود میں آئے جہاں اچھائیوں کا فروہ ہو اچھائیوں کو پھلنے پھلنے کے مواقع میں اثر آئیں اور اچھائیوں کی حوصلہ افزائی ہو وہیں دوسری طرف برائیاں کم سے کم سر اٹھائیں برائیوں کو سرے مو برداشت نہ کیا جاتا ہو کھل لم کھلا اور برسر عام اس کے ارتکاب کی کسی میں ہمت نہ ہو ایسا بیدار مغص اور صالح معاشرہ اسی وقت وجود میں آتا ہے جب اس کے افراد تقوی پرہزکاری خشیتِ الہی محبت و خوت انسانی لوستی اور حمدردی کے جذبات سے آراستہ ہو ایک دوسرے کے جان، مال، عزت و عبرو اور حقوق کی پازتاری کرنے والے ہو اسلامی معاشرہ ایک ایسا روحانی معاشرہ ہوتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم سے تشبیلی ہے کہ اگر اس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے موزی سامین معاشرے کا دائرہ شروع ہوتا ہے خاندان سے خاندان اس کا مرکز و محور ہے پھر یہ وسیطر ہوتا چلا جاتا ہے اس میں ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار اور عزیز و خارب، سماجی روابط سب آ جاتے ہیں گویا گھر یا خاندان معاشرے کی بنیادی ایک آئی ہے اور خاندان وجود میں آتا ہے ایک لڑکا، ایک لڑکی، ایک مرد اور ایک عورت کے نکاح کے مخدس احد میں بن جانے سے اور پھر یہ شاہر اور بیوی زوجین کہلاتے ہیں اس لیے زوجین کا یہ رشتہ جتنا پائیدار، مصبوط اور خوشکوار ہوگا معاشرہ اتنا ہی پائیدار، مصبوط اور خوشکوار ہوگا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی تعمیر کی سمت میں اسلام سب سے پہلا اور بنیادی خدم جو اٹھاتا ہے وہ یہ کہ معاشرے میں کوئی بے نکاح نہ رہے اسلام کی یہ واضح تعلیمات ہے کہ لڑکا یا لڑکی جب شادی کی ان کو پہنچ جائیں تو ان کی شادی کر دی جائیں اسی طرح متلخہ اور بیوہ کا فورا نکاح سانی کر دیا جائیں یہاں تک کہ لانڈی اور غلاموں تک کے لیے حکم کہ انہیں بے نکاح نہ چھوڑا جائیں معاشرہ اس نہج پر پروان چڑھے کہ نکاح آسان اور زنا مشکل ہو جائیں تاکہ معاشرے میں بے رہ روی کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے پھر اس کے بعد دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں پھر گھر اور خاندان میں خوشگواری اور پائداری لانے کے لیے اسلام ایک پورا آئلی نظام فراہم کرتا ہے کیونکہ خاندان کا بگاڑ ہی دراصل معاشرے کا بگاڑ ہے معاشرے میں جو انتشار بے را روی بے ہیائی برائیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کی جڑے ہمیں یہی ملیں گے اس لیے جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن درست ہو جائے زوجین کے تعلقات ایک دوسرے سے بہتر ہوں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ زوجین ایک دوسرے کو میہ اور بیوی ایک دوسرے کو خوبی اور خامیوں کے ساتھ ایکسپٹ کریں کیونکہ جب خامیاں یا کمیاں سامنے آتی ہیں اسی وقت اکراہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے موزی سامین ہمارا یہ ایمان ہو کہ ہمیں کا ہر فرد جو ہے جیسا ہے اللہ کا شاکار ہے احسن و تقویم ہے ہم اپنے شریک حیات میں خوبیوں کو تلاش کریں اس کا اعتراف کریں اس سے سراہیں اور پھر اسے پروان چڑھانے کی کوشش کریں جب ہم ایسا کریں گے تو خامیاں خود بخود پسے پوش چلی جائیں گے اور ٹکراؤ کی فضاء کم ہو کر ختم ہو کر محبت رحمت اور سکون کی وہ فضاء پروان چڑھیں گی کہ پھر یہ رشتہ اللہ کی نشانی بن جائے گا اور ایک صالح معاشرے کی تعمیر میں سنگے میل ثابت ہوگا پھر تیسری چیز یہ کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو رشتوں اور تعلقات میں غیر معمول عزت احترام کی تعلیم دیتا ہے انہیں محبت وہ خود سکھاتا ہے احسان وصلہ رحمی کی روش سکھاتا ہے خدمت و غمگساری کا درست دیتا ہے پھر یہ رشتے چاہے خونی ہو سسرالی ہو یا سماجی ہمارے گھروں میں انتشار اختلافات اور ٹکراؤں کے ایک بڑی وجہ ان رشتوں سے تخدس کا اٹھ چانا ہے زوجین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ بھائی بہن اور اشتداروں کے ساتھ ساتھ اپنے شریک حیات کے ماں باپ بھائی بہن اور اشتداروں کے ساتھ بہترین اور اچھا اور بہترین حسن سلوک کریں ان کے ساتھ سلے رحمی کا مظاہرہ دائیں ہماری یہ ذمہ داری ہے زوجین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خاندان کو جوڑے رکھیں افراد خاندان کی تربیت و اصلاح کی فکر کریں ان کے معاملات میں انٹریس لیں اور جہاں کہیں کوئی برائی نظر آئے اسے حکیمان انداز میں دور کرنے کی کوشش کریں پھر چوتی چیز یہ کہ زوجین کے تعلق سے ہی نسل انسانی کی بخا ہے یہ زوجین والدین کہلاتی ہیں جب ان کی فعالات ہو جاتی ہیں تو والدین بچ جاتے ہیں تو یہاں پر اسلام بحیثیت زوجین بھی اور بحیثیت والدین بھی ایک دوسرے کے لئے غیر معاملی خصم کے خواب دکھاتا ہے اور وہ خواب اس دعا کی شکل میں قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جس سے میں نے پہلی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جو دعائی مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی زوج اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی تھندک عطا فرما اور ہم کو پرحزکاروں کا امام بنا زوجین اور والدین کا اسلامی معاشرے کی تعمیر میں سب سے بڑا رول یہ ہے کہ وہ ہمیں ایسے افراد مہیا کرتے ہیں جو معاشرے کی آنکھوں کی تھندک ہوتے ہیں ظاہر ہے جو فرط اپنے شریکہیات اپنے والدین کی آنکھوں کی تھندک ہوگا وہ معاشرے کی آنکھوں کی بھی تھندک ہوگا پھر اس پر یہ دعا کہ ہمیں پرحزکاروں کا امام بنا اور پھر اس سمت میں اسلام ہمیں عملی اپروچ دیتا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وَأَمُرْ أَحْلَقَ بِسْلَاةِ وَسْتَمِرْ عَلَيْهَا اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو موازی سامعین مسلم معاشرہ جو نماز کو خائم کرنے والا نہ ہو اسلامی معاشرہ بن ہی نہیں سکتا کیونکہ نماز اسلام کا وہ رکن ہے جو انسان کے نہ صرف باطن کو سوارتی ہے اس کے نفس کا تسکیہ کرتی ہے بلکہ ایک صالح معاشر اجتماعیت کی تعمیر میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کی حکمت اللہ سبحانہ وتعالی یا بیان کرتے ہیں اِنَّ سْلَا تَتَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكِنِ بے شک نماز فہش اور منکرات سے روکتی ہے اور یہ فہش اور منکرات ہی تو ہیں جو معاشرے میں برائیوں کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں پھر اس کے بعد اسلام اپنے مارنے والوں کو یہ حکم دیتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے ہلویال کو جہنم کی آگ سے ایک مومن کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے جہنم کی آگ سے بچنے کی شعوری کوششوں کے نتیجے میں انسان جن برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور جن اچھائیوں کو اپنے اندر پروان چڑھاتا ہے اس کا لازمی نتیجہ اسلامی گھر اور اسلامی معاشرے کی شکل میں ہمیں سامنے نظر آتا ہے اب یہ زوجین کے ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اہلویال کو جہنم کی آگ سے بچائے ہم اپنے گھروں میں اسلامی اخدار اسلامی تحصیب اسلامی کلچر کو پروان چڑھائیں عبادت کے ساسلات ہمارے معاملات درست ہوں اور پھر یہ کہ ہم ختمے اور اپنے اہلیال میں اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کے احساس کو اور آخرت کے جواب دہی کے احساس کو پیدا کریں کیونکہ صرف یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر حال میں برائیوں سے رکھتی ہے اور اسی کے ساسات عمر بالماروف ہو نہیں علی المرکر کے فریضے کی اہمیت کو ہم پیدا کریں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کو راہ راست پر رکھتی ہے اس کے شروعات ہم اپنے گھروں سے کریں اپنے گھروں میں بدات خرافات جہے شادی بیہا اور غیر ضروری رسومات خضل خرچی بے پردگی سے اپنے آپ اپنے گھروں کو بچائیں عدل و انصاف اسلامی معاشرے کا امتیازی وصف ہے ہم اپنے گھروں میں عدل و انصاف کو خائم کریں اور اپنے بچوں کو انصاف کے علمبردار بنائیں معزی سامین جس طریقے کا ماحول اپنے گھروں میں مہیا کریں گے ویسے یہ افراد معاشرے کو ملیں گے آخر میں صرف اپنی بہنوں کو متوجہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے خالق و معبود نے فکر معاشر کی ذمہ داری سے آزاد کر کے ہمارے کندھوں پر اپنے شوہر کے گھر اور اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ڈالی ہے میرے عزیز بہنوں یاد رکھو یہ کندھیں نازو کندھیں نہیں ہیں بلکہ یہ تو وہ کندھیں ہیں جن پر امت کے مستقبل کا انحصار ہے معاشرے کے اچھی ہے برے ہونے کا انحصار ہے اسلامی ہمارا گھر کیسا گھر ہو ہمارا گھر اسلامی گھر ہو اس چیز کا انحصار ہے اپنے شوہر کو عبادات کی طرف اکسانا اپنے شوہر کے معاملات کو درست رکھنا اسے رزق حلال کے لیے اکسانا رزق حرام سے اسے رکنا اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا اپنے بچوں کی اندر اللہ کے حاصل نازل ہونے کے حساس کو پروان چڑھانا اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پروان چڑھانا خاندان کو جوڑے رکھنا یہ ہم عورتوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ عورتیں ہی میمار انسانیت ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرما آمین سمامین و آخر دعانا ان الحمدللہ رب العالمين سب سے پہلے مجھے